بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسوله النبی القریم خاق ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے جماعتِ علی سنت گلبرک و کینٹ کے تمام علماء اکرام جو سٹیج پہ جلوہ گر ہیں نیچے اجتماع میں موجود ہیں عوامِ اہلِ سنت کارکنانِ اہلِ سنت آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مبارکے ہوں اللہ نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشنِ ملاد کا دن ایک دفعہ ہمیں پھر نصیب فرما دیا ہے جتنے قدم چلیں گے انشاءاللہ حضرت قائدِ اہلِ سنت مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے رائیوینڈ ملادِ مصطفیٰ کانفرنس میں فرمایا کہ آج تم دور دراز سے چل کے یہاں آئے ہو حضور کا ملاد کا جشن منانے کے لیے جب قبر میں جاؤگے تو رسول اللہ خود تشریف لائیں گے عاشقوں کا محبت والا کوئی عمل خالی نہیں جاتا وقت چونکہ بہت مختصر ہے صرف ایک دو باتیں حضرت مولانا مختار صدیقی صاحب نے اشارہ کر دیا دشمنوں نے پھر للکارہ ہے اور ہم سب انشاءاللہ جان مال اولاد سے تیار ہیں کیوں جی آؤ ان کا تکبر ان کی رعونت فرعونیت کہ ہم سپر پاور ہیں میں نے رات بھی کہا انشاءاللہ آٹھ دس دنوں کے اندر اندر وہ گھوٹنوں کے با لوں گے جس طرح فرانس کے غلامانِ مصطفیٰ وہ بچارے محکوم ہیں وہاں عقلیت بھی ہیں ان پہ ظلم بھی ہو رہا ہے کبھی ان کے حجاب پہ پابندی کبھی مسجدوں پہ پابندی کبھی ان کے سکولوں پہ پابندی لیکن حضور کے عاشق ہیں غلامانِ مصطفیٰ ہیں وہ کسی در اور خوف سے دھبرا کے گھر نہیں بیٹھے عقل بھی انہوں نے کسی گرجے میں تین آدمی ٹھوک دیئے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر اندر وہ بھی اور اس کے ساتھ جتنی اور سپر پاور ہیں وہ بھی گھٹنے ٹیکیں گی آپ کے سامنے اور منت سماجد کریں گے یہ دور کملی والے کا دور ہے حضور کے غلام جہاں جہاں بھی ہیں پاکستان میں رسول اللہ کے غلاموں نے پوری دنیا میں اہلِ ایمان کو درس دیا ہے کہ جو کتہ سرکار کو بھونکے مار دیا جائے کیوں جی جب تک ہم سب موجود ہیں سرکار کو کسی کو بھونکنے درہا اونچی کہنا ہے بھونکنے سیابہ اکرام کو بھونکنے اہلِ بیعت کو بھونکنے ہم عظمتِ رسول کے پاس ماں ہیں اللہ نے ہماری جوٹی لگائی ایسے ہزار فرانس بھی کٹھے ہو جائیں اللہ کی عزت کی قسم یہ بھدر والے تین سو تیرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بیرسل سامان جن کے پاس نہ اسلحہ تھا نہ سواریاں تھی انہوں نے ساری دنیا پہ یہ واضح کر دیا کہ اسلحہ لشکر شکست کھا جائیں گے غلام آنِ مصطفیٰ میشہ کامران رہیں گے ان غازیوں ان مجاہدوں کے ماننے والے ہیں حضرت مولانا مختار صدیقی نے اشارتاً ذکر کیا جو سیابہ اکرام کو بھونک رہے تھے چاند دنوں کے اندر اندر اپنی بلوں میں گھس گئے تھے کیوں جی؟ ہم انشاءاللہ افاظت کریں گے حضور کے یاروں کو کوئی گالی دے گا اس ملک میں نہیں رہے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت سے ابا اکرام کی کو بیعت بھی کرے گا یہ غلام آنِ مصطفیٰ اپنی جانے قربان کریں گے انشاءاللہ ہماری طرف کسی گستاخی کی نسبت ہی نہیں ہے اہلِ سنت ذرہ برابر بھی اپنے اکابرین میں سے کسی کی بیعتبی کا تصور بھی نہیں کر سکتے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے آج کا جلوس اور یہ پورا مہینہ عیدِ مراد کے جلسے تحفظِ ناموسِ رسالت کے جلسے ہیں ناموسِ رسالت کی حفاظت کرنی ہے ان کو پیغام مل گیا ہے مجھے بھی خبریں مل رہی ہیں آپ کو بھی خبریں مل رہی ہیں کل تک جو صدر بدماش بنا ہوا تھا آج گھٹنوں کے بال آ گیا ہے اور چار پانچ دنوں تک انشاءاللہ نکیریں نکالتا ہوا نظر آئے گا یہ دور کملی والے کا دور ہے کملی والے سے لب نے وعدہ کیا ہے وَلَا لَا خِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُلَا تیرا ذکر بڑھتا ہی جائے گا تیرا ذکر روز بروز جہاں دشمن ہیں وہاں بھی حضور کا ذکر ہو رہا ہے میں نے کہا تم بڑی بلڈنگوں پہ حضور کے خاکے لگا رہے ہو سرکار کے خاکے تو بن ہی نہیں سکتے سرکار کی تو رب نے تصویر ہی نہیں بننے دی کائنات کا کوئی مصور حضور کی تصویر نہیں بنا سکتا رب نے سانچائی پانچڑی آجندہ چھ محمد بنایا تصویر بننے نہیں دی محبوب کی اور خاکے بنا کے اپنے موں پہ کالک مل رہے ہو اور یہ بھی میں نے ایک دن سمہ ٹی وی پہ دو سال پہلے کہا تھا خاکے خاکیوں کے ہوتے ہیں کملی والا نور ہے کملی والے کا تو خاکہ بھانی نہیں سکتا دنیا کا کوئی مصور جب تصویر ہی نہیں بنا سکتا خاکہ بنانے والا پہلے تصویر سامنے رکھتا ہے حضور کی تصویر ہی نہیں ہے یہ سرکار کا موجزہ ہے اسے غیروں نے بھی مانا کہ جس جس کی تصویریں ہیں وہ زمین پہ بھی گرتی ہیں بے اطبی بھی ہوتی ہے رب نے کملی والے کی تصویر بننے ہی نہیں دی خاکے بنا کے اپنے موں پہ کالک مل رہے ہو تم ان بڑی بڑی بلڈگوں پہ کھاکے لگا رہے ہو کملی والے کی عظمت کے جھنڈے رب نے ارش پہ لگائے ہوئے فرش والے تیری شوقت کا علوہ کیا جانے خسروہ ارش پہ اڑتا ہے پھریرہ تیرا ہم غلام آنے مصطفیٰ ناموس رسالت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اونچی آواز سے کہہ دیں سارے اکابرین اہل سنت سوچ بچار کر رہے ہیں کسی دن انشاءاللہ اکٹھے ہو کے آپ کو آواز دیں گے بچہ بچہ انشاءاللہ میدان میں ہوگا تیار ہے نا ساری قوم تیار ہے ایک دفعہ قائدین آواز دیں گے تو دنیا کو خبر ہو جائے ملائشیا بنگلہ دیش چیچنیا سودان لبنان حضور کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں نکل کے اعلان کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہماری جان قربان ہمارے مال قربان ہماری اولاد قربان ہمارے دل ہماری روح سارا کچھ یا رسول اللہ آپ پہ قربان ایک دو چار نہیں یہاں ہزاروں لاکھوں جاننے دے کہ اپنے محبوب کی عظمت کا جھنڈا ہنچا کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ سرکار کے جانسار غلاموں میں رکھے وفادار غلاموں میں صدیق اکبر فاروق عاظم عثمان غنی علی المرتضی شہرِ خدا اور اسنین کریمہن کے خدام میں رکھے اللہ ان جاننے دینے والوں خون دینے والوں اولاد قربان کرنے والوں کے نقشے قدم پہ رکھے آج کے جلوس کا پیغام یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم سب حاضر ہیں یا رسول اللہ ہم مجھے کہہ دیں یا رسول اللہ ہم ہر دشمن کا ہر گستاخے رسول کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ لائے تبین لائے تبین